اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رفیق خان ہے اور یہ میرے بازوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام شاہن بیگم ہے یہ میری بہن ہے چھوٹی بہن ہے آپ کے شہر کا نام محمد موئیز ہے تو ہم ابھی دارالامان پرجا دروار پہ آئے ہیں مدد کے لئے تو ان کا مسئلہ یہ ہے ان کو دو بچیاں ہیں دو بچے ہیں تو اس سال کے پورے اسکول کے فیزز وغیرہ نئی بن سکے اسکول کے فیزز ہے اور دو مہنے کا گھر کا کرایا ہے یہ سب جو نئی بننے کی وجہ ہے جو میرے بھونی ہیں آپ کنڈینیشن پہ آپ پیشے سے ڈرائور ہے آپ تو آپ ڈی سیم گاڑی لیے ہوئے ہیں تو وہ گاڑی بھی جو کنڈینیشن پہ لیے ہوئے ہیں تو وہ ایک لاکھ روپے خرضہ کر کے لیے تھے تو بعد میں یعنی ابھی گاڑی لے کے دیڑھ سال ہو رہا تو وہ ایک لاکھ روپے تو کھرزہ لے کے گاڑی تو لے لیے مگر اس کے بعد پھر حالی میں بھی ایک ستر ہزار روپے لے کے ایسا ویسا کر کے جو گاڑی کا جو فیننس بننا تھا تقریباً کلیر ہو گیا فیننس ابھی صرف ایک بیس ہزار روپے فیننس باقی ہے وہ فیننس کا بھی جو ہے ابھی اگریمنٹ ختم ہو کے تین مہنے ہو رہا اور گاڑی کا فیٹنس بھی ختم ہو کے ایک سال ہو گیا اور چار ٹیکس بھی اس کے بننا ہے روڈ ٹیکس بھی بننا ہے تو پورا مسئلہ یعنی پہلے انہوں ٹیمپروری گاڑی چلا کے کچھ بھی یعنی جو بھی تین سو چار سو پانس سو لے کے آ کے اپنا گھر چلاتے تھے اپنے بچوں کے اسکول وغیرہ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس میں اپنا گزارہ کر لیتے تھے تو یہ گاڑی لینے کی ویسے بہت بڑا ان کے گھر پہ گھر پہ یعنی پریشانی آ کے بیٹھے بھی ہے بھی کیونکہ گاڑی کا پورا گاڑی کلیر کرنا تو کم سے کم ایک ساٹھ ہزار روپے کا انگو یعنی مسئلہ ہے جب جا کے گاڑی فائنس والے کلیرنس دیتے ایک بیس ہزار روپے بنے تو اور ایک فٹنس ہے اور چار ٹیکس ہے پورا یعنی ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے کا گاڑی کا مسئلہ ہے پھر آپ کے بچوں کے فیضہ ہیں بڑی بچی ان کی دسویں کلاس میں ہے جو آپ کی فیض ہے تیرہ ہزار ساتسو اب یہ دوسرا بچہ ہے سکس کلاس میں ان کی گیارہ ہزار تین سو روپے بننا ہے اور یہ تسرا بچہ پانچویں کلاس میں ہے ان کی دس ہزار ساتسو روپے بننا ہے تو برحال آپ یہ جو گاڑی جو لیے خرضہ کر کے اس کی ویسے آپ کو اتنی پریشانی میں آئے کے ابھی یہاں دارالامان پہ جو بھی اب ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صاحبِ خیر آپ ان کی مدد کریے کیونکہ ابھی بہت پریشان ہیں گاڑی اگر نئے لیتے تو یہ کیسا ابھی ٹیمپروری کر کے کچھ بھی کر کے یعنی اپنا گھر چلاتے تھے بچوں کے سکول کے فیضے سوغیرہ گھر کا کرایا برحال ایسا ویسا ان کا گزارہ چل جاتا تھا اب کیا ہے دلانے کے ٹیم پہ دوست کی گاڑی ہے بھائی ٹھہر کے دلا دیے جیسا کہ بوٹی کے لیے بگرے کو زبا کر دیے برحال گاڑی ڈوبنے والی تھی بھائی کو یعنی بھائی ٹھہر کے گاڑی دلا دیے دوست دلا دیے اب وہ گاڑی آگے فیوچر نے سوچے اس کا کیا ہونے والا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب یہ سب گاڑی لینے کی ویسے آپ کے بچوں کا مستقبل ابھی روٹ پہ آنے والا ہے کیونکہ ہم آج یہاں پہ اگر دارالامان پہ جو پرجا دربار چلتا ہے اگر پرجا دربار نہیں رہا تو ان کا تو یعنی روٹ پہ آنے کا مسئلہ ہے کیونکہ خاندان تو رہتا ہے رشداری سب خاندان سب رہتے ہیں مگر برے وقت میں کوئی بھی کوئی ساتھ نہیں دیتے کیونکہ ایسا ہی مسئلہ ہے اب کیونکہ اب میری بہن جو ہے ان کی طرف سے ابھی تک دو لاکھ روپے خرزہ کر لیے انہوں دو لاکھ خرزہ کر کے کیونکہ گاڑی پھر جیسے کی ویسی ہے کیونکہ گاڑی کا بھی اگری میٹ کتم ہو گیا گاڑی کو بھی سزار بننا ہے فٹنس بننا ہے پھر چار مہنے کا ٹیکس بننا ہے بچوں کے سال بھر کے اسکولوں کے فیزاں بننا ہے اب رہا سوال یعنی اب جس وقت بھائی مل کے دوست مل کے گاڑی دلایا بھائی اس ٹائم پہ جو ان کا تھا گاڑی دلا دیئے مگر آگے کا نہیں سنچے کیا ہونے والا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے جب سے جیسا یہ بیماری کی وجہ سے آپ کے شہر کا یعنی تھوڑا کاروبان نے چلنے سے آپ بھی یعنی کپڑوں کا گھر پہ لاکے جو پترگٹی پٹیل مارکٹ سے یعنی لیڈیز کے جو سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں میٹریل وہ لاکے آپ گھر پہ بیستے اب آپ دیکھ سکتے وہاں کی محمدیہ سلک سنٹر سے بھی آپ خریب چھ مہنے پہلے پچیس ہزار کا میٹریل لائے تھے آپ آپ یہ مسئلوں میں یعنی وہ بیس ہزار بھی پانچ ہزار روپے صرف دکان والوں کو دیئے بیس ہزار روپے ابھی وہ بھی باقی ہے تو برحال یہ ان کی یعنی پریشانی ہے جو بھی صاحب خیر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی مدد کریے اور میں چاہتا ہوں شاہین بیگم بات کرے السلام علیکم میرا نام شاہین ہے میرے شہر کا نام محمد موئیز ہے میں کتا پیٹ وادے جب انگالنے میں رہتے میرے حالات بہت پریشان ہیں گاڑی لینے کے وجہ سے بہت خرضہ ہو گیا ستر ہزار ستر ہزار انٹرس پر لے لے کے آگئے اور گاڑی کا ساٹھ ہزار بننے تو گاڑی کلیر ہو جاتی مستقبل اس پیس ہے بچوں کا مستقبل گاڑی پیس ہے ہمارا اور بچوں کے فیزہ بننے کا ہے اور میں کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی کپڑوں کے بھی بیس ہزار دینے کا ہے وہ بھی کلیر نہیں ہے بیس ہزار دیئے تو کپڑیں دلاتے جو بھی حضرات ہمارے کو مدد کرے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی اور گھر کا کرایات دو مہنے کا دینے کا ہے اور میرا ایک مہنے کا تین ہزار ہے گھر کا کرایات دو مہنے کا دینے کا ہے اور بچوں کے مستقبل کے لیے گاڑی لیے تھے اور بہت پریشان میں حالہ تنگ دستی میں مفتلا ہے جو بھی حضرات مدد کرے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی میرا گوگل نمبر ہے 8328109558 یہ میرا گوگل نمبر ہے آپ حضرات میری مدد کرے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی جو بھی صاحب خیر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مدد کریے اور دارالامان پرجا دربار پہ جو بھی بیمار اور پریشان بے بس بے سہارا اور جو یتیم بیوہ جتنے بھی یہاں مدد کے لیے آتے ہیں اللہ بس ان سب کی مدد کرے اور دارالامان پرجا دربار کو خائم رکھے اللہ حمدت اللہ خان سب کو اس کا یعنی بہت زیادہ سواب دے اللہ ان کے اہل خاندان کو یعنی پورے ساتھ خاندان کو اللہ ان کے پورے خاندان کو یعنی جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام اطام فرمائے اور ہر مسئلے کو یعنی آسان فرمائے جو بھی صاحب خیر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا اس مسئلے کو سمجھئے تھوڑا مدد کرئے ان بچوں کا مستقبل صرف آپ کی مدد سے یعنی کچھ ہو سکتا